نبسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی ہم بات کرتے ہیں آج کی مد پی دیش کی دس بڑی خبروں کی جس میں پہلی بڑی خبر ہے بینڈ سے جہاں پر کانگریس پہ 83 پھول سنگھ برائیہ نے منگلوار کو اپنا نامانکن بھروا دیا ہے جانکاری کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس نے پھول سنگھ برائیہ کے دوارہ اپنا نامانکن نیشنل پتر جمع کروا دیا ہے اس دوران میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے کانگریس کار کرتاؤں نے جم کر دیش کے پردان منتری نیند موڈی پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دیش کی جنتہ کو جھونٹے سپنے دکھائے لوگوں سے چھلاوا کیا بینڈ دتیا کی جنتہ سمجدار ہے وہ بھائی چارے سے رہتی ہے درم کی راج نیتی کر کے لڑنے والوں کی حقیقت سمجھتی ہے انگلی بڑی خوار ہے مرینہ سے جہاں پر ایک بیعپاری کی آنکھوں میں میچ ڈال کر لوٹ کہنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق مرینہ سار کے بیعپاری مہت اگروال کی آنکھوں میں میچ ڈال کر ایک لاکھ نبی ہزار روپے لوٹ لیے گئے ہیں بیعپاری کا کہنا ہے کہ آروپی نے بقا سے بھی اس پر حملہ کیا جکمی حالات میں وائد جلہ اسپطال پہنچا پولیس نے معاملے میں چوری کا کیس دائچ کیا ہے گھٹنا کو کوتوالی تھانا پولیس سندگت بتا رہی ہے انگلی بڑی خوار ہے سکوار کو کانگریس پارٹی کے لوگ سوا پر 83 یادبند یادہ اپنا نامانکن فام بھریں گے جانکاری کے مطابق یادبند یادہ انیس اپریل کو سوائے آٹھ بجے آسوک نگر سے روانہ ہو کر گناہ جلے کے بجنگ گھڑ مہ بیس بھجا دیوی دروار میں پوجہ آرچنا کریں گے اور اس کے بعد کانگریس پرتیاسی گناہ آئیں گے اور ٹیکری شاہر کی دارشن کریں گے اس کے بعد وائد نامانکن داخل کروانے کے لیے روانہ ہوں گے وہ سوائے کانگریس پردیس ادیعکش جیتو پٹواری کے علاوہ پورو کیونیٹ منتری ایبا راہوگر بیدھائک جائے وائدن سنگھ ایبا پورو نیتا پرتیپاکش کے پی سنگھ کا کاجو اور تمام کانگریسی نیتا موجود رہیں گے انگلی بڑی خبار رائشن سے جہاں پر ایک ای ایس آئی کی بیٹی دبیا یادو کا یو پی ایس سی میں چین ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق سانچی تانہ میں پدست ای ایس آئی راجو یادو کی بیٹی دبیا یادو کا چین یو پی ایس سی میں ہوا ہے دبیا یادو کو یو پی ایس سی میں چاسو انٹانوے بھی رینک حاصل ہوئی ہے دبیا یادو نے دوہ جاریکیس سے لے کر اب تک یو پی ایس سی کی چار بار پر ایک چھا دی ہے دبیا نے بتایا کہ اس سے سچھا اور پولیس بیوک سہیت کئی سوال کیے گئے تھے جس کے اس نے سٹیک اتر دیئے جس کے قارن بھائی اس پرکشا میں سفل ہو پائیں انگلی بڑی خبر ہے اسوک نگر سے جہاں پر سہر کا ہردہ اسطل غاندی پارک اند نواتی کرمن سے گھرا ہوا ہے غاندی پارک اب پیک ہو گیا ہے پورے پریسر میں ہاتھ تھے لے کھڑے کرتے ہوئے اسطحی دکانیں لگ گئی ہیں گاندی پارک کے بیچوں بیچ لگی راشت پتہ ماتمہ گاندی کی پرتیمہ تک کو عطی کرمن کرتاوں نے نہیں چھوڑا ہے پرتیمہ کے چاروں طرف ٹھیلے لگا کر دکانیں لگانے لگے ہیں وہاں اب باہنوں کا نکلہ بھی مشکل ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی پولیس پرساسن اور نگر پالکہ کے عدی کاریوں کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے انگلی بڑی خبر ہے شاگر سے جہاں پر موسم کے مجاج بدلے بدلے نظار آ رہے ہیں جانکاری کے مطابق بارہ دن بعد دن کا پارہ انتالیس ڈگری پہنچا ہے جبکہ رات کا پارہ استر ہو گیا ہے بارش تھمتے ہی دن کے تاپمان نے ربطار پکڑ لی ہے اس کے پہلے موسم بارش اور تھنڈی ہوا چلے کے کار تاپمان چوتیس ڈگری تک گر گیا تھا چار اپیل کو عدیتم تاپمان انتالیس من جیلو ڈگری دائش کیا گیا تھا اس کے بعد اسے تاپمان میں لگاتار گراوٹ آتی رہی ہے حالانکہ سنبار کی رات ہوئی بارش کے کار رات کا تاپمان بارش ڈگری پہ استر ہو گیا ہے انگلی بڑی خوار ہے انوپور سے جہاں پر ابھی بھی دل بدل کی راجنیتی جاری ہے جس کے چلتے کانگریس کے دگت نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی صدہ ستہ لے رہے ہیں اسی کرم میں ساہیڈو لوگ سوا سیٹ میں انیس اپریل کو بوٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے منگلوار کو جنپس سدہ راجنگر ریتا سنگھ پور کانگریس جلا مہا منتری آجا سنگھ کے ساتھ دائی جنو کانگریسی پت ادھکاری نیتہوں نے منتری دلیپ جیسوال کی نیتت میں کوتما بیدانسوا چھتر سے کانگریسی کارکریتاؤں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی صدہ ستہ گرہن کی ہے انگلی بڑی کبارت دیس میں یہ سمائے آئی پی ایل کا ہمار اس طرح سر چڑھ کر بول رہا ہے اسی کے ساتھ اب مد پی دیس میں گوالی ایر میں ایم پی ایل ٹی ٹونٹی میچ کی آدھار پر کرکٹ کھلا جائے گا جس میں مد پی دیس سے گوالی ایر بھوپل دیوالپور مالوہ اور ریوہ کی ٹیم کھیلے گی ان ٹیموں کے نام وائل لائف کے پرتی آمجن آبیر کہنے کے لیے ان کے نام پر آدھاریت ہوں گے یا کرکٹ پرتی ہوگتا جون دو جات چوبیس میں سنو ہونی جا رہی ہے انگلی بڑی خبار ہے گوپال سے جہاں پر سب سے امیر کینڈیڈیٹ کانگریس کے آرون سری واسطہ ہو ہیں جانکاری کے مطابق گوپال لوگ سوا سیٹ کے لیے اب تک گیارہ نومینیشن بھارے جا چکے ہیں ان میں سب سے امیر ہیں کانگریس کے کینڈیڈیٹ آرون سری واسطہ ہو پیسے سے ایڈوکیٹ آرون کروڑ پتی ہیں ان کے پاس 6.90 کروڑ روپے کی چلا چل سمپتی ہے حالانکہ پتنی کے مقابلے ان کی سمپتی کم ہے ان پر آپ رادک کیس بھی دارجیں کرسی بھومی جمین مکان سونہ چاندی اور گاڑیوں کے ماملے میں ان دس کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے کم ہیں انگلی بڑی خوارے اندور سے جہاں کے ایک مندر میں دیان مدرہ میں براجیں بھاگوانسی رام اور ان کا رنگ بھی آیودیا میں براج رام للا کی ملتی کی طرح شیام بڑھن ہے جانگاری کے مطابق آج رام نومی پر اندور کے رام مندروں میں سوا سے دھوم ہے پورا اندور سار دھرم میں ہے اندور میں پوجہ ارچنا ہو رہی ہے اندور سار میں ایک مندر ایسا بھی ہے جو پانسو سال پرانا ہے یہاں بھاگوانسی رام کی پرتیمہ کا رنگ آیودیا میں براجت رام للا کی پرتیمہ کی طرح شیام بڑھن ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ پرتیمہ میں بھاگوانسی رام دیان مدرہ میں ہے یہاں پرتیمہ اپنے آپ میں الوقک ہے دوستو یہاں تھی مد پی دیش کی ابھی تک کی دس بڑی خبریں جو ہم نے آپ لوگوں کو سنائی اب آنگے دیکھتے ہیں مد پی دیش سے کیا کچھ نئے اپ ڈیٹ آتا ہے وہ تمام خبریں ہم آپ کے سامنے بہت ہی جلد لے کر آئیں گی دوستو ابھی کے لیے نوزکار ملتے ہیں بہت ہی جلد مد پی دیش کے نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ موسیقی